بسم اللہ الرحمن 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 اللہ علی محمد اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ آج میں آپ کے سا رائیر بینگن دوا فریائی کی رہسپی شیئر کروں گی ماشاللہ یہ اتنے زیادہ زبردست بنتے ہیں جو گھر والے فراد بینگن سبز dez fries نہیں کھاتے ان کو آپ نے یہ سناکس بنا کے دینے ہیں اتنے یمیں بنتے ہیں اور یقین مانی جب آپگر میں آعمال کریں گے تو انشاءاللہ چٹھ فرد سے پھلیٹ ختم ہو جائے گئے اور سب مانگ مانگ کی کھائیں گے تین عدد میں نے بینگن لیا ہے اور ان کی ہم نے اچھے سے کٹنگ کر لینا ہے بینگن کو میں نے اچھے سے دو کے ساف کر کے ان کا پانی جو ہوتا ہے وہ ڈرائے کر لیا تھا اور اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ سٹارٹ کر دینا ہے بینگن میں جو بھی کٹنگ بچتی ہے آپ نے اس کو اینڈ پر فرائی کر لینا ہے اس کو ویسٹ بلکل بھی نہ کیجئے گا اس طرح رزق میں برکت نہیں رہتی جتنا بھی کھانا ہوتا ہے ہم نے موٹا کٹ کرنا ہے باریک بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس طرح سے جو سنیکس ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے ماشاءاللہ میرے چینل پر بہت اچھی رسپس موجود ہیں وزٹ کیجئے گا آپ کو اچھی لگیں گی آپ سے ریکویسٹ ہے جب بھی آپ میرے چینل پر آئیں چینل کو سبسکرائب کر دیا گرے یہ دیکھیں ساری ہم نے اس طرح سے اچھے سے کٹنگ کر لینا ہے آپ نے جب بینگن کو کٹ کرنا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں اشراعت بگرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے اچھے سے اس کو دیکھ کے نا کٹ کرنا ہے سارس طرح طریقے سے باقی بینگن جو بچے ہیں وہ بھی ہم نے اسی سائز میں سلائس ان کے کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ان کی کٹنگ ہوئی ہے اور بلکل سارس طرح بینگن ہے پیارہ سے ہم نے یہ باو لینا ہے اور اس میں ہم نے آدھا کپ بیسن ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں لال مرچ ایڈ کرنی ہے اور ایک چمچ بھر کے اس میں ہلدی ایڈ کرنی ہے اور ایک چمچ سے تھوڑا سا کام ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں گرہ مسالہ ایڈ کرنا ہے اور آدھا چمچ اس میں ہم نے سوکر دنگ ایڈ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے بینگن ہار گھر میں اتنے زیادہ شوق سے کھائی جاتے ہیں یہ اتنے زیادہ زبردست ہوتے ہیں ان کی اتنی طرح کے سنیکس رائتہ اتنی چیزیں ان کی بنتی ہیں اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو میری انڈین فرینڈ ہے وہ تو بہت زیادہ اس کو شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست ان کی لوگ کرتی ہے اب اسے اس طرح سے ہم نے اچھے سے اس کو لگا لینا ہے بیسن اور باقی بینگن سائیڈ پہ کر کے ان کو ہم نے اچھے سے پھلا دینا ہے یہ نہیں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یہ سارے بینگن جس طرح سے یہ میں نے سلائس رکھے ہیں آپ نے اسی طرح سے ان کو رکھ دینا ہے اس طرح سے یہ پہلے ہی چپ جائیں گے تو جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں بنے گی آپ نے سارے جو سلائس ہیں ان کو ٹرے لے کے الگ لگ رکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے سارے جو سلائس ہوتے ہیں وہ ریڈی کر لیا ہے دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں گے یہ دیکھیں بینگن کے اندر جو بھی پانی تھا وہ باہر آ گیا ہے اور اچھے سے جو میں نے مسالہ اس میں لگایا ہے وہ سارا چھپک گیا ہے ایک پیارا سا ہم نے پہن لینا ہے فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اور ایک چمچ بھر کے ہم نے آئل لینا ہے اور اس طرح سے پھلا دینا ہے اور ایک ایک سلائس ہم نے لینا ہے اور اس طرح سے اس میں اڑ کر دینا ہے یقین مانے یہ اتنے زبردست بنتے ہیں اور اتنے یہ سستے بن جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے بینگن لو اور تھوڑا سا اس کا مسالہ بنا ہو ساری چیزیں کر کے تو ایک چمچ آئل کا ڈالو تو منٹ میں یہ ساری جسپی تیار ہو جاتی ہے تقریباً یہ پانچ سے دس منٹ میں آپ اگر تیز ہاتھ ہیں آپ کے کوکنگ میں تو پانچ سے دس منٹ میں آپ اس کو ریڈی کر لیتے ہیں فلیم آپ نے ایک دم سے ہائی نہیں کرنی آپ کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں آپ نے فلیم بلکل بھی ہائی نہیں کرنی لو فلیم پہ رکھا کریں اس طرح سے یہ چیزیں جو فرائی والی ہوتی ہیں اندر تک پک جاتی ہیں آپ بڑے آرام سے پیار سے ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے 10 سے 15 سیکنڈ بار میں نے ان کی سائیڈ چینج کیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے زبردست بنتے ہیں یہ بلکل بھی جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ سائیڈوں پہ نہیں چھپکتی نہ یہ اترتی ہے اتنے زبردست بنتے ہیں سنیکس یہ والے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کی سائیڈ چینج کرتے جانا ہے 10-15 سیکنڈ بار ان کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے اور کریسپی بنیں گے ماشاءاللہ میرے چینل پر بہت اچھی ریسپیز موجود ہیں آپ وزٹ کیجئے گا ہر طرح کہ میں نے سنیکس بنانے سے کھائے ہیں سویٹ میں کافی چیزیں بتائی ہوئی ہیں بریانی بنانے سے کھائی ہے اور جو کھانے دوسرے جو زیادہ گھر میں استعمال ہوتے ہیں وہ والے میں نے بتائی ہوئے ہیں یہ ہم نے اس کا جو فلیم ہے آف کر دینا ہے اور اس طرح سے ایک ایک سلائز کو اچھے سے پھلا کے ہم نے نکالنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست اور پریفیکٹ بنے ہیں آپ نے میرے کینپیس رسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو ضرور کھلانی ہے جو گھر میں نہیں کھاتا دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ بینگن پھر خود فرمائش پر بنا کے آپ سے کھایا کرے گا آئیے چلتے ہیں فائنل لک کی طرف ماشاءاللہ اتنے زبردست اتنے خوشبودار یہ سنیکس بنے مزہ آگیا یہ دیکھیں کتنی زبردست ان کی کوٹنگ ہے سب کچھ فائن ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فائنلی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اور چینل کو بھی شیئر کر دیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ